اسلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو این ایڈر ویلوگ میں اس وقت موجود ہوں چھتر پلین آفا کٹل کے پاس میں نے بیک میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے حوالے سے میں نے پہلے بھی ایک ویلوگ بنایا ہوا تو آج ہم جا رہے ہیں اور دیکھتے ہیں میں کس طرح کا علاقہ ہے کس طرح کی بیلی ہے تو چینے جی چلتے ہیں اور میرے ساتھ میرے ڈوست راستے میں بھی آپ کو ویزر کرائیں گے اور چینے جی شروع کریں آج کا علاقہ پیٹرول دلوار رہے ہیں اور ایسے وقت ہم پہنچ چکے ہیں چپر گرام بٹا گرام یہ جی شیلوالا پمپ ہے یہ دیکھ سکتے ہیں بارش جو ہے وہ سٹل ہو رہی ہے بچریں جی چلتے ہیں آگے بھی دیکھتے ہیں بیسے ویدر ہم نے چیک کیا تھا ویدر کے حساب سے تو آج موسم بہت بلکل ٹھیک تھا کچھ تھوڑا بہت خراب تھا لیکن موسم ٹھیک ہی تھا ہم لوگوں بھی پہنچ چکے ہیں بٹا گرام بازار اور بٹا گرام بازار میں اس وقت یہ سیچوئیشن ہے کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے بارش چلیں جی چلتے ہیں آگے دیکھتے ہیں پتہ نہیں موسم ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں آج کم از کم آج موسم گزارا ہو جائے تھوڑا سا بہتر ہو جائے موسم کا بہت پرابلم ہے ابھی تک یہاں پہ دکانیں نہیں کھولی بہت صبح کا ٹائم ہے تقریبا کوئی ساڑھے ساتھ آٹھ تیس ہوں کے تقریبا آلیہ بازار ہے موسیقی موسیقی ایسا دریشن دینا ایسا دریشن دینا اچھا دریشن دینا ایسا دریشن دینا پانی نکل دینا ایسا دریشن دیعنی ایسی دینا ایسا دینا ایسا دینا یہ مڑک ہے نا مطلب ایک چاریس کلومیٹر دریاں اندر ہے اندر کن مڑک ہے اندر ہے لاداخ پہ دو دریاں آکے مل دی ہیں نا تو ویورز ہم اس وقت موجود ہیں اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں شانگلا اور یہ ڈسٹرکٹ شانگلا جو یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ جہاں سے تھاکوٹ ہم نے جب کراس کیا تو وہاں سے ڈسٹرکٹ شانگلا شروع ہوتا ہے اور یہاں سے آگے جو پہلا مقام آئے گا وہ ہے بشام تو ویورز اس کی بہت سی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ جو سڑک ہے اس کے سائیڈ پہ پہاڑے اور اس کے آگے سارا دریاں یہاں سے آگے جاتا ہے تو ویورز چلیں جی آپ کو اوپر کو ویزٹ کرواتے ہیں اور یہ بھی آپ کو میں دکھا دوں ویورز یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ان کا جو مین انٹرنس ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جی یہاں سے شروع کرتے ہیں کلومیٹر کے حوالے سے منگورا سوات ایک سو ایک کلومیٹر گلگیت شمالی رکجہ تین سو ساٹھ کلومیٹر سکردو بلکستان پانچ سو تریس کلومیٹر علی آباد ہنزہ چار سو انسٹھ کلومیٹر خنجراب چھ سو انسٹھ کلومیٹر کاش شگر نو سو پچھتر کلومیٹر اور بیجنگ انہوں نے ٹیکنگ لکھا ہوا ہے بیجنگ پانچ ہزار چار سو پچیس کلومیٹر اور یہ اس کے درمیان میں بھی لکھا ہوا ہے یہ آپ دیکھ لیں یہ ہے کہ یہ آپ انگلیس میں ہی پڑھ سکتے ہیں اور یہ لیفت سائی پہ بھی رائٹ سائی پہ بھی یہ جب شروع ہوا ہے تو نائنٹین ففٹی ایٹ میں اس کی تعمیر شروع ہی اور نائنٹین سیونٹی ایٹ میں اس کی جو تعمیر ہے وہ کمپلیٹ ہوئی اور یہ نیچے بھی لکھا ہوا ہے اور یہاں پہ جی اس طرف ہم اگر واپس جائیں گے تو اپٹ آباد ایک سو ایک ٹیلیس کلومیٹر اسنابت دو سو سو انسٹھ کلومیٹر حسنب ڈال دو سو پندرہ کلومیٹر پشاور تین سو چونتیس کلومیٹر لاہور پانچ سو چھتیس کلومیٹر کویٹا سترہ سو پینٹیس کلومیٹر کراچی اٹھارہ سو پیچیس کلومیٹر تو یہ سب اور یہ اوپر انہوں نے شانگلہ بہت پیارہ لیتا ہوا ہے اوپر بھی چلتے ہیں یہ کچھ توریسٹ یہاں پہ بائی کھانے اور یہ ہماری گاڑی یہ سفید والی وہ ریڈ والی ہماری نہیں ہے دریائے سندھ اس سے پانی بہت کم ہے کیونکہ گلیشیرز ابھی نہیں پکلے اور موسم بھی کافی ٹھنڈا ہے جب موسم گرم ہو جائے گا تو یہ پانی جو ہے نا یہ پانی بہت زیادہ یہاں تک کہ وہ سامنے جا جائے یہ یہاں سے بہت چھوٹی نظر آ رہی ہے یہ پانی یہاں تک چل جائے گا جب یہ گرمیاں ہوتی ہیں گلیشیرز پکلیں گے تو پانی کے سطح بہت اوپر چلی جاتی ہے ہم لوگ جب گھر سے نکلے تھے موسم بہت خراب تھا ابھی موسم جو ہے وہ کافی بہترین اور بہت زبادست ہو گیا یہاں سے جی یہ آگے یہ جگہ نہیں ہے یہ سارے بشام میں پڑا ہم لوگ جرے بہت اوپر چلی بہت خصوص میں سارے بہت بہت خاطئی بہت نہیں ہے ہم لوگ جرے بہت کا کیونچا ہوں ہم لوگ جو کے بہت زیادہ بہت نہیں ہے ہم لوگ جو چکے ٹم ہم لوگ جو چکے ٹم ہوں دیگہ بیشام کا بازار اور اس بازار کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے یہ بازار ہونا ہے ہم نے کہ یہ توبیس گھنڈے کھلا رہتا ہے جس وقت بھی آپ آئیں گے رات کے بارہ بجے ایک بجے دو بجے جس وقت بھی آپ آئیں گے دن کے وقت آئیں گے جن کے وقت اور اس وقت آپ دیکھیں گی یہ کنجی کا ساگ اور یہ ساگ بہت سی نایاب چیزیں تو اگر قریب سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت نایاب چیزیں ہم بھی اپنے لئے سوا سے لے لیتے ہیں لیکن یہ بہت نایاب چیزیں یہ صرف صرف ایسی جگہ میں ہوتا ہے جہاں نمی ہوتی ہے اور جس کا ہم کسی بولتے ہیں کسی اور اس جگہ میں اجازت کریے پایا جاتا ہے اور یہ کی بہتار کی کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو میرا آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا ملتے ہیں ایک نئے ولاگ میں تب تک کے لیے وسلم شاہ کو دیجی اجازت اللہ حافظ